اگر کوئی نماز میں کھڑے ہو کر سو آیتیں پڑے تو اس کو کیا سواب ملے گا؟ A. وہ گافلوں میں نہیں لکھا جائے گا B. وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا C. وہ شیرک سے بری ہو جائے گا D. وہ دوزک کی آگ سے بری ہو جائے گا اور اس سوال کا صحیح جواب ہے B. وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر دس آیتیں پڑے گا تو وہ گافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو نماز میں کھڑے ہو کر سو آیتیں پڑے گا وہ کانتین یعنی فرما برداروں میں لکھا جائے گا اور جو ہزار آئیتیں پڑے گا وہ مقن تیرین یعنی بے انتہا سوا پانے والوں میں سے لکھا جائے گا سنن ابو دعوت صحیح